لوگ ہیں پوری دنیا میں انگریزی بولی جاتی ہیں اور بلو بھی شہر ہے ہماری مجبوری بھی ہے جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ ماہری لسانیات مانتے ہیں لیکن ماہری لسانیات یہ بھی مانتے ہیں جو آنے والی نسل ہے کیا وہ اپنی زبان کے تحی خصاص معلوم ہوتی ہے لیکن آج ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا نے یہ مط توڑ دی کیا اس سے زبان زوال پرزیر ہونے کی ڈگر پر جا سکتی ہے دیکھیں جہاں تک کتب بھی نہیں کا تعلق ہے اس کے حوالے سے میرا ذاتی ایک نظرہ الگ سے ناظرین آج مادری زبان کا عالم دن منایا جا رہا ہے اور جمہو کشمیر کو یہ ملکہ خاصل ہے کہ جمہو کشمیر میں مختلف قسم کی زبانیں بولی جاتی ہیں اور یہی وہ خاص پہچان ہے جو جمہو کشمیر کے تنوح یعنی ڈائیورسٹی کے لخاص سے جمہو کشمیر کو دیگر ریاستوں سے منفرد و یقتہ کرتی ہیں یقیناً وہ زبان کبھی بھی پھل پھل نہیں سکتی جب تک نہ اسے سرکاری سرپرستی خاصل ہو اور اس زمن میں جمہو کشمیر میں قائم جمہو کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر ان لینگویجز ایک ایسا ادارہ ہے جو جمہو کشمیر کی نہ صرف ان زبانوں کی ترویج میں کام کر رہا ہے بلکہ یہاں کی ثقافت اور کلچر کو بھی محفوظ کرنے میں گیرہ قدر کارنامہ انجام دے رہا ہے اس تعلق سے ہم نے آج ضروری جانا کہ کلچر اکیڈمی کے شعبہ اردو کے ایڈیٹر محمد سلیم سالک صاحب سے آپ کی ملاقات کروائیں آپ کو بتاتے چلیں ناظرین کہ محمد سلیم سالک صاحب نہ صرف اردو شعبہ کے ایڈیٹر ہیں بلکہ ایک اچھے مصنف بھی ہیں تین سے چار کے قریب ان کی کتابیں بھی منظری عام پر آ چکی ہیں اور فکشن کے تعلق سے ان کا کام بے مثال ہے سالک صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مادری زبان کے عالم دن کی بہت بہت مبارک بات اور پروڈرام میں خوش حاملی دیں شکریہ زبان سالک صاحب چونکہ جس طرح میں نے آخاز میں کہا جمع کشمیر میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں اور ان سبی زبانوں کی ترویز کے لیے کلچرل اکیڈمی ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے جانا یہ چاہوں گا چونکہ آپ کا بلواسطہ یا بلاواسطہ ان زبانوں کے کلمکاروں کے ساتھ ان زبانوں سے جوڑے لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے تو آپ کا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ کیا کہتا ہے جمع کشمیر کی یہ زبانیں آج کی تاریخ میں کہاں ہیں پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں جب آپ نے اکیڈمی کا نام دیا اکیڈمی اف آرٹ کلٹرل لینگویز کی جب بھی بات چلتی ہے تو لینگویجز کی بات صحیح اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہمارا شعبہ ہے اس میں کئی زبانیں ایسی ہیں جن کے تحفظ اور ترقیق کے لیے اکیڈمی بنائی گئی ہے پہلی بات دوسری بات آج یہ خوشبختی ہیں کہ پوری دنیا میں آج مادری زبان کے حوالے سے منایا جاتا ہے اور اکیڈمی نے بھی جمہور کشمیر میں خصوصی طور پر ایسی تقاریف کا انکات کیا ہے جہاں مقامی زبانیں جن کی بھی جو مادری زبانیں ہو مثلا کشمیریوں کی کشمیری ہیں ڈوگریوں کی ڈوگری ہیں پنجابیوں کی پنجابی ہیں اسی طرح گوجریوں کی گوجری اور پہاڑیوں کی پہاڑی ہیں مادری زبانیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو گلتستہ اکیڈمی کی طرف سے جو پچھلے ساٹھ سال سے یہاں کام ہو رہا ہے زبانوں کی ترویج کے حوالے سے اور اکیڈمی آج بھی اس کام میں لگی ہو یونسکو کی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی اور انہوں نے کہیں زبانوں کی نشاندے ہی کی جس کے تعلق سے یہ بتایا کہ یہ زبانیں اب مہدوم ہو رہی ہیں لیکن خوش آئند بات یہ بھی ہے کہ جمہو کشمیر کی کوئی بھی زبان اس فہرست میں شامل نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود کیا جمہو کشمیر کا نوجوان طبقہ جو ہے جو آنے والی نسل ہے کیا وہ اپنی زبان کے تحی خصاص معلوم ہوتی ہے آپ کو بھی بتاتا چلوں جہاں تک نئی نسل کا تعلق ہے جو میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے اب نئی نسل بھی بڑی حساس ہو چکی ہیں اپنی زبانوں کے تائیں ایک زبانہ ایسا تھا کہ لوگ ایسا ایسے کم تری کے شکار ہوا کرتے تھے اگر کوئی گوجری بیکگراؤن یا پہاڑی بیکگراؤن سے ہوتا تھا شاید اس کو ایک قسم کی خفت اٹھانی پڑتی تھی کہ شاید میں اس زبان سے تعلق رکھتا ہوں لیکن آج ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا نے یہ میت توڑ دی ہے آپ آئے دن دیکھتے ہیں کہ آج جو انفلنسرز آتے ہیں جو نئی نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ اپنی مقامی زبانوں میں پروگرام بناتے ہیں اپنی مقامی زبانوں میں کنٹنٹ پیش کرتے ہیں اور جو ویورشپ ہیں مقامی سطح پر ان کو وہ مل جاتی ہیں جن سے ان کے حوصلوں کو جلا ملتی ہیں اور آئے دن ہمیں ان کی پروگرام دیکھنے کو ملتے ہیں مہر لسانیات نے جو نتیجہ اخص کیا ہے کہ مادری زبان تبھی محفوظ رکھ سکے گی جب تک اس کے گھر کا ماخول مادری زبان کا ہو یعنی کہ مام باپ والدین اپنے بچوں کے ساتھ مادری زبان میں بات کریں اس تعلق سے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ مہر لسانیات مانتے ہیں لیکن مہر لسانیات یہ بھی مانتے ہیں جس قوم میں لوگ اپنی مقامی زبانوں میں خواب دیکھنا بند کر دیں تو سمجھو اس کی زبان کا ٹائم شروع ہو چکا ہے اب آپ خود ہی دیکھیں ہماری جو مادری زبانیں کشمری کی کشمری ہیں جو باقی قومیں ہیں ان کی اپنی مادری زبانیں الحمدللہ ابھی ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ہم یہ کیسے ہیں کہ ابھی زوال آیا ہے زوال ہونے والا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے ہاں اپنی زبان کے تئیس سجیدہ ہونے کی ضرورت ہے تلچل اکیڈمی کی ذریعے یا نیچی جو ادارے ہیں ان کے ذریعے آئی رو جو سمینار سے وغیرہ یا پروگرام زبانوں کے تعلق سے ثقافت کے تعلق سے منعقت ہوتی ہیں اس میں اکثر ایک چیز اُبھر کر سامنے آتی ہے کہ آج کے والد ہیں اپنے بچوں کے ساتھ انگریزی اردو یا غیر مقامی زبانوں کا استعمال کرتے ہیں اور نتیجے کے طور پر بچے اپنی اصلی مادری زبان کے ساتھ کنیکٹ نہیں کر پا رہے کیا آپ سمجھتے ہیں اس چیز کو کم کرنے کے ضرورت ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم لوگوں کو بھی سوچنا پڑے گا کہ انگریزی کا جہاں تک تعلق ہے پوری دنیا میں انگریزی بولی جاتی ہے اور لوگ ہماری مجبوری بھی ہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خالی انگریزی سیکھیں انگریزی کومنکیشن لینگویج ہے آپ اپنی بات دوسروں تک آسانی سے پہنچا سکتے ہیں لیکن جہاں تک انسان کے اندر والی شعور کی بات ہے اپنے احساس اور جذبات کی بات ہے اس کی بہترین اکاسی آپ کی اپنی مادری زبان میں ہو سکتی ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس بھی ہونا چاہیے اور بحثت والدین ہمیں چاہیے کہ اپنی بچوں کی نش نمہ جہاں ہم مختلف چیزوں پر زور دیتے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی مادری زبان پر بھی زور دیں آپ کیا سمجھتے ہیں کلچل اکیڈمی ان زبانوں کے فروغ کے لیے ابھی تک جو کام کرتی آئی ہے کیا اس میں کوئی کمی ہے یا آنے والے وقت میں کس قسم کی چیزیں جو ہیں جنہیں اضافہ کرنے کی ضرورت دیکھیں جہاں تک اکیڈمی کا رول ہے مختلف زبانوں میں جو کام ہوتے ہیں رسائل نکلتے ہیں کتابیں چھپتی ہیں سیمنارز مشاعرے ہوتے ہیں محفلے افسانہ ہوتے ہیں لیکن ان چیزوں سے ہی خالی زبان کو بچایا نہیں جا سکتا ہے ہاں البتہ ان چیزوں سے زبان کے تحفظ کے لیے اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور جو زبان میں ہمارا سرمایہ اس کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور اکیڈمی یہ رول بہت خوبی انجام دے رہے ہیں آئے روز ہم نے دیکھا کہ کتبینی کا رواج جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے جانا میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ اگر کتبینی کا رواج کم ہو گیا اپنی مادوی زبان میں جو کتب تکلیق ہو کر آ رہی ہیں انہیں پڑھنے والا کوئی نہ ہوا تو کیا اس سے زبان زوال پرزیر ہونے کی ڈگر پر جا سکتی ہے دیکھیں جہاں تک کتبینی کا تعلق ہے اس کے حوالے سے میرا ذاتی ایک نظریہ الگ سے وہ یہ ہے کہ ایک زمانے میں انٹینٹینمنٹ اور چیزیں سیکھنے اور سکھانے کی جو مسائل تھے وہ بہت کم تھے لیکن آج کے دور میں آپ کو جو کنٹنٹ مل رہے ہیں ویڈیو کی شکل میں مل رہے ہیں ای بوکس آج آ رہی ہیں اچھا ای کنٹنٹ آپ کے پاس آ رہا ہے میرے کال سے اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہاں البتہ کتبینی کا کسی حد تک رجان کم ہو چکا ہے ہمیں چاہیے کہ ہمیں اس رجان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے تو آپ یہ مانتے ہیں کہ ایک جانب جہاں کتبینی کا رواج کم ہو رہا ہے تو وہیں دوسری جانب سوشل میڈیا کے یلغار نے وہ خلابی کم کرنے کی کوہشتی ہے نہیں سوشل میڈیا اپنا رول ادا کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ جو کنٹنٹ کے حوالے سے بات آتی ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے نئی نسل تک جو کنٹنٹ پہنچ رہا ہے اس کو بعض اپنے ایک سینسرشپ کی طرح پہنچایا جائے تاکہ لوگوں کی جو ذہنی بالدگی جو ہوتی ہیں اس میں ان کو فائدہ چونکہ کلچرل اکیڈمی کے ساتھ آوہ بستہ ہیں اور ہر زبان میں یہاں سے کتابیں شائع ہوتی ہیں شیراز شائع ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ مختلف زبانوں کا عدبی مواد جب آپ کے پاس آتا ہے آپ نے کیا اخذ کیا کیا وہ مواد موجودہ دور کے تقاضوں کے خم اہنگ ہے کہ اس میں بھی جدت لانے کی ضرورت نہیں جہاں تک اکیڈمی کے پاس جو بھی مواد پہنچتا ہے الحمدللہ ہم اسے متفق ہیں اور ہمیں اتمنان ہیں کہ اچھا خاصا میاری کام ہوتا ہے اب یہ ہے کہ اس کو گلارفیک کرنے کی ضرورت ہے خوب سے خوب تر ہمیں جانا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہمیں اچھے چیزیں بھی مل جائیں آخر پر ایک ذاتی سوال پوچھنا چاہوں گا کلچرل اکیڈمی ہر سال مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر مختلف قسم کے پروگرامز کا انعقاد کرتی ہے لیکن آپ کی بار ہم نے دیکھا کہ کوئی پروگرام نہیں ہے اس کی کیا ہوئی ہے اس کی بنیادی وجہ موسم ہے ہم نے واضح پروگرام رکھا تھا لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اکیڈمی جو بھی پروگرام کرتی تو مضافات سے لوگ آتے ہیں لیکن آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ اکیڈمی ہر روز اس طرح کی پروگرام ترتیب دیتی ہے جہاں مادری زبانوں کے حوالے سے پروگرام ہوتے رہتے اور ہم یہ کہتے ہیں پورا سال ہمارے لئے مادری زبانوں کے لئے ہی ہوتا ہے چلیے اسی نوٹ کے ساتھ آپ سے لیں گے اجازت بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لئے شکریہ زبیر صاحب تو ناظرین آپ تھے جوانسال فکشن نگار جوانسال کلمکار اور اکیڈمی آف آٹ کلچلین لینگویجز کے شعبے اردو کے ایڈیٹر محمد سلیم سالک دینے کے سیویرہ کے لئے سیوی نگر سیکھیں رمینی اسرف خان کے ساتھ میں زبیر قریشی